اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا گمان ہوں تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دیں ہیں اسے دو چال نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمارا یقین کمزور ہے اللہ کے وعدے تو سچے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کرنا کمال نہیں توبہ پر قائم رہنا کمال ہے بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا تم سے گفتگو کرنا اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر آج تم میرے تھوڑے دیئے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے عامال پر راضی ہو جاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ کے سامنے صرف دل اور آسو لے جائے دعا خود ہی بن جائے گی ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لانت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیر بھی کرتے ہیں پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنی باوضو ہو کے مسلے پر جوانی رکھ دو گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ پینا بھی کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرہ نہ بنتا تکبر چاہے دولت کا ہو طاقت کا ہو رتبے حیثیت حسن کا ہو علم کا ہو حسب و نصب کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو انسان کو رسوہ کر کے ہی چھوڑتا ہے ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندے بھی اڑ جائیں دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے ایک اقل مند سے کسی نے پوچھا ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظریں